جریان کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں اور جریان کا ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے جریان ایک ایسی بیماری کو کہا جاتا ہے یہ بیماری جس انسان کو لگ جائے وہ خوکلا ہو جاتا ہے اس کے سپرم ڈیٹ ہو جاتے ہیں سپرم تباہ ہو جاتے ہیں اور دوسری شکل میں اس کو میل انفرٹیلٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے یعنی کہ مردانہ بہنچپن بن جاتا ہے جریان جو ہے جریان ایسی چیز کو کہتے ہیں پشاف سے پہلے یا پشاف کے بعد یورن کے ڈروپس لیس دار منی کا نکلنا مزی کا نکلنا یا منی کا نکلنا یہ جریان کہلاتا ہے اور جریان جو ہے مسلسل اگر آپ کو دو سال رہتا ہے تو سپرم تباہ ہو جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جاتے ہیں کمر میں درد سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سیکچل ایکٹیویٹی کرنے کو دل نہیں کرتا اور یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے تو اگر آپ اس مرض میں مطلع ہیں تو فوراں اپنے کسی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے فوراں اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ گھر پہ ہی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آج انشاءاللہ اس پوری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس سے کیسے آپ کنٹرول میں رہ سکتے ہیں اور کیسے بچ سکتے ہیں اب جریان جو ہے اس کے پیچے ریزنز کیا ہیں اگر تو آپ مسٹرو پیشن کا استعمال کرتے رہے ہیں تو تب بھی جریان ہوگا سیکنڈ اگر آپ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں دودھ یا دودھ سے بنی اشیا کا استعمال کر رہے ہیں تو وائٹ بلیڈ سیل باڈی میں زیادہ آ جائیں گے تو تب بھی ہوگا اگر باڈی میں ہوموگلوبن کم ہے تو تب بھی جریان ہوگا اگر آپ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو جسم میں گرمی خوشکی پیدا کر رہی ہے جس کے وجہ سے آپ کے لیور میں گرمی آگئی ہے آپ کے بلیڈر میں گرمی آگئی ہے آپ کے مسانے میں گرمی آگئی ہے تو اس سے بھی صرف ہوگا تھرڈ سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ ہے کانسٹیپیشن اگر آپ کو مسلسل قبض رہتی ہے تو جب آپ سٹول پاس کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں تو اس ٹائم ڈروپنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیس دار منی کا نکلنا کا اخراج ہو جاتا ہے اور یہ بھی ریزن ہے اور اس کے علاوہ ایک اور ریزن ہے سب سے بڑی کہ اگر آپ کچھ ایسی موویز کو دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایسی موویز کو دیکھ رہے ہیں جس میں شہوانی خیالات کو ابھارا جاتا ہے آپ کی ایریکشن کو اٹھایا جاتا ہے ابھارا جاتا ہے شہوت کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کے وجہ سے بھی یہ مسائل آتے ہیں یا ایک اور ریزن ہے کہ اگر آپ کو ایجوکیشن میں ہیں کو ایجوکیشن ایچلی اسلام میں ممنوع ہے اسلام میں کو ایجوکیشن کا کوئی تصور نہیں ہے اگر کو ایجوکیشن میں ہیں یونیویسٹی لیول کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اب میں نے جو ریزن سے بتائی ہیں ان پہ اگر آپ عمل کر لیں اور اس کے ساتھ میرا یہ ٹیٹمنٹ لے لیں یہ میرے نسکے کو استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے موسلی انڈیا کی موسلی ملتی ہے وہ کسی بھی ہربر سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہے انڈیا کی موسلی لیں سو گرام کیکر کی پھلی خوش کی ہوئی وہ بھی مل جاتی ہے ہربر سٹور سے وہ لیں پچاس گرام اور اس میں تقریباً بیس گرام آپ ڈالیں کشتا کلی یہ تین چیزیں آپ آپس میں اچھی مکس کریں پورڈر کروا کے کشتا کلی تو آر ایڈی پورڈر ہوتا ہے پہلے دونوں کو پھلی کی کرو اور موسلی کو آپس میں مکس کر لیں اور اس میں بعد میں اس میں ایڈ کر دیں کشتا کلی کو تو یہ ایڈ کریں گے یا آپ اس کو محفوظ رکھیں آپ نے صبح ادھ پیر شام ٹی سپون کا چھتائی حصہ آپ نے یہ لینا ہے پانی کے ساتھ کے بعد آپ نے مورگن چیزوں کا استعمال نہیں کرنا دوب کا استعمال کم کر دیں بیکری ایٹرن کا استعمال کم کر دیں فاسٹ فوڈ کو کم کر دیں تو انشاءاللہ یہ اگر ون منتھ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو کافی فیدہ ہوگا اگر آپ یہ خود نہیں اس کو تیار کر سکتے اس کے حوالے سے ہمارے مختلف ٹیٹمنٹس ہیں جاریان کے حوالے سے اور میل فٹیلٹی کے حوالے سے ریکشن کے حوالے سے تو آپ میرے دیئے گے نمبرز پر آپ اپائنٹ میں بک کر کے آپ میرے پاس تشریف لاسکتے ہیں یا ہماری پروڈیکٹس آپ کوئی آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ آن لائن اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا جنہیں پسندے وہ لائک ضرور کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کا حمین آسیر ہو شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ